ایک دوسر درجہ ہے جو نیچے کا درجہ کہلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں عوام الناس کا درجہ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ بَحَلْ مِنْ مُدَّقِرِ تحقیق ہم نے قرآن و مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی سمجھنے والا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے لَبَيْك اور ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ دوسر درجہ حاصل کر لیں اور دوسر درجہ کیا ہے کہ اتنی سمجھ ہو کہ اگر کوئی قرآن و جید پڑھ رہا ہے تو پتہ چلے کہ یہ بشارت کی آیت پڑھ رہا ہے یا یہ درانے والی آیت پڑھ رہا ہے جنت کا ذکرہ جہنم کا ذکرہ فلا قوم کا ذکرہ اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں مفہوم کا پتہ چلتا جائے آج کل تو آلت یہ ہے کہ کاری پڑھ رہا ہوتا ہے فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اور آگے سے سامین جو ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا الفاظ ہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے تو اتنی سمجھ ہو کہ پتہ چلے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں موٹا موٹا اندازہ چلتا چلا جائے یہ درجہ عوام الناس کا ہے اور ہر بندے کو یہ درجہ حاصل کرنا چاہیے جس نے بی اے کر لیا ام اے کر لیا وہ قیامت کے در جواب نہیں دے سکے گا کہ یہ اللہ مجھے قرآن مجھین سمجھنے کے لئے فرصت نہیں تھی اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں نے تجھے پچاس ساٹھ سال سے زندگی بھی اسی کام کے لئے تھی تو سائنس کے پیچھے بھاگتا فیرا پائلٹ بنا تو انجینئر بنا تو ڈاکٹر بنا تو کیا کیا بنتا فیرا تو نے سائنس پڑھی تو کمیسٹی پڑھ سکتا تھا فیزک پڑھ سکتا تھا باقی مضمون پڑھ سکتا تھا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا جس کو میں نے سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تھا اچھا قرآن مجید سمجھنا کتنا آسان ہے اس کے بارے میں سن لی دیئے آج کل تو قرآن مجید کمپیوٹر پہ آ چکا تو اس کے الفاظ بھی گنے جا چکے قرآن مجید کے کل الفاظ چراسی ہزار تین سو کچھ ہیں آپ سمجھ لیں ساڑھے چراسی ہزار الفاظ ہیں موٹی بات لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں ریپیٹ ہوئے ہیں جیسے اقیم الصلاح سات سو سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں آئے ہیں تو اقیم الصلاح کا ترجمہ اگر آپ ایک دفعہ یاد کر لیں تو سات سو جگہ پر آپ کو ترجمہ کا پتہ چل جائے گا یا ایوہ اللہ زینہ آمن اٹھاسی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید آپ ایک مرتبہ ترجمہ سیکھ لیں تو اٹھاسی جگہ پر چل گیا ترجمہ کیا ہے تو جو الفاظ بار بار آئے ہیں نا ان کو اگر ایک لفظ سمجھا جائے تو قرآن مجید کے اندر جو کل مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے دو ہزار کل الفاظ جو مختلف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے دو ہزار اب آپ بتائیں کہ دو ہزار بار الفاظ کا ترجمہ پڑھنا بے مشکل کام ہے اور مزے کی باقی ہے کہ جو لوگ اردو بوتے سمجھتے ہیں نا تو پانچ سو الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں جیسے جسم بدن کتاب کلم کرسی روح یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اگر ہم ان پانچ سو الفاظ کو الگ کر دیں تو باقی کتنے بچے کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ پندرہ سو الفاظ کا ترجمہ سوجنے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت ہے میرے اندر ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا جب اللہ فرما کہیں ہے کوئی جو سمجھنے والا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں لبائک یا رب اے میرے رب لبائک حاضر ہوں میں آج سے اپنے مسجد کے عالم سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دوں گا اور پندرہ سو الفاظ کا ترجمہ پڑھنا کونسا مشکل کام ہم نے ایک مرتبہ امریکہ میں یونیورسٹی کے طلباء کو یہ الفاظ کا ترجمہ سکھانا شروع کیا ہمارا خیال تھا کہ یہ چھے بہینے میں سیکھ جائیں گے گرمی کی چھٹیاں تھی اللہ کی شان دیکھیں کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے جن کو اردو بولنا نہیں آتی پڑھنی نہیں آتی انہوں نے بھی قرآن مجید کے تمام الفاظ کا ترجمہ چالیس دن کے اندر سیکھ لیا اگر امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ وہ چالیس دن میں الفاظ کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے تو پھر پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہیں سیکھ سکتا بہت آسان کام ہے مگر ہم نے کبھی اس راستے پہ کدر ہم اٹھایا ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا آسان ہے جب اللہ نے فرما دیا میں نے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیا تو واقعی یہ بہت آسان کام ہے مشکل نہیں ہے کر کے تو دیکھیں درہا